بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب مبسوطر روشیہ ممکن پاکستان بھائیو اور تمام حاضرین السلام علیکم سب سے پہلے ہیں آپ سب کا سکر بزارہوں کے آپ لوگوں نے ہمیں آج کی اس تقریب میں جس کو ہم یونی اکجل کی پاکستان کے طور پر منار رہے مشیفت کی دعوتی اور کتاب کا موقع کران کیا میرے بھائیو آج کردیں شاید میرے زندگی کے لیے ایک بہت حان دینے کیونکہ آج میں آپ سب لوگ اس سے کھل کر کچھ در کی باتیں کرنا چاہتا ہوں بھائیو میرے بھائیو بھائیو اور میں نبی قبیلے سے تعالی رکھتا ہوں میرے واضح میں رضا قرآن مجھے کو تابلت جاتے ہیں اور آج تک آزاد بروشتان تحریک کے لیے کی گئی میری زدویت سے دعا کریں میں کہ یہ کہوں تو ولد نہ ہوگا کہ میں ان لوگوں سے ہوں جو گزشتہ دو دھائیوں سے آزاد بروشتان تحریک کے لیے ہر دستگیبن مشانک رہے ہیں میں آدمی سے شاید اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہوگا دروشتان نیشنل مومنٹ کا گھنڈا جو رکھ کم زیر اسمال ہے وہ میرا بھی ریزائن کر دا ہے میں اپنی ساری زندگی حرص طرح آزاد بروشتان کے لیے کام کیا اور اس کے لیے اپنی قلم کی طاقت کا اسمال کیا پرو بروش ویب سائٹ سے بنائیں اور دنیا بھر میں پاکستان مقالب سیمینارز اور کانفرنسزوں میں شکل کی آزاد بروشتان تاریخ کے قاتل میں نے اپنا گھر پاکستان سوبہ حد تک اپنے کاندان کو بھی چھو گیا ہے سن نیس سو ناسے میں بلٹ ہوئے پر کی وجہ سے اپنے کاندان کی حمرہ افغانستان منتقل ہو گیا ہے اس کی نام نحاب تاریخ کے قاتل میں نے دو ہزار سے ماسکوں میں جناب تنید کر لی اور بڑھ چڑھ کر بروشتان کی آزادی کے لیے سرگر اپنا ایک ایسی طریق کے قاتل جس کی گنیا ہی کوپی لی اس طریق کے قاتل میں نے اپنا تن مند بھر سب کچھ واپ دیا اور اتنا دور نکل جائے کہ اپنے پاکستان بھائیوں اور اپنے کاندان سے بھی کٹ کر رہے گئے میں نے آزاد بروشتان کے لیے منکت کر دیا ہر فورم کی نمائل کی اور ہر اس بندے کا ساتھ دیا جس کی آئیڈالوجی آزاد بروشتان سے وانوسہ کی اس نظرین کے بدولت میں دنیا بھر میں بطول سب نشنلس بروشتان پر چلا جانا لگا اور میرا نام ہر فورم پر بروشتان پر بروشتان پر ساتھ دیا جانا لگا میں نے اپنے اس بیس سالہ سفر میں آزاد بروشتان سے بابستان ہر نام آزاد بروشتان پر بھر پر ساتھ دیا اور ہر فورم پر ان کا رفاہ دیا میرے بھائیوں مگر مجھے اس وقت بہت افسوس ہوئی جب ہیگر مرید برامدہ بکٹی اور میران مرید نے نہ صرف انڈیا کی شہریت لینے کی کلا کلا خواہش جائی کی بلکہ گاندھی کے مجسم پر جا کر حاضری دی اور پور چاہیے بہت صرف خواہش اور حاضری تک ہی محدود نہ رہی بلکہ نیران مرید برامدہ بکٹی نے بروشتان میں قتل و غارت و دہشتگردی کا بازر گھن کمی میں اپنے اس ویڈ ملکی آقاک ملد کی میری کون کے بہت سارے معصوم لوگ اس دہشتگردی میں مانے گئے اسی دن میں نے یہ فسرہ کر لیا کہ اب میں ایک لمحے کے لیے بھی انقصار نہیں دوں گا مگر افسوس اور بدقسمتی سے میرے اور میرے جیسے کچھ مخلصاتی اس طریق میں واپستہ شخصیات اور اس کے مفاداری میں اتنا آگے نکلایا تھے کہ واپسی کا فسرہ بہت کٹن اور دشوہ تھا لیکن آج اللہ نے مجھے ہمت دیئے اور جب باکستانی کمیونٹی کے طرف سے آج کی تقریب کی دعوت آئی تو میں نے یہ فسرہ کیا کہ اب میں چھپ نہیں بیٹھوں گا اب میں نہ صرف ان نام مرادیٹوں کے مغروع ازائم کو دنیا کے سامنے بینے کاف کروں گا بلکہ بروشت قوم کو بھی ان کی اثریت سے آگا کروں گا براما بس بہت ہو چکا اب ہم ان برنگوڑ دکار میٹروں کا مزید ساتھ نہیں دیں گے بھائیوں میں آج آپ تمام ساتھیوں کے سامنے ایک کچھ اہم اعلانت کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک میں جمعہ فرمری اور میرے بروشت دوست آزاد تاریخ سے مکمل اللہ بھی اعلان کرتے ہیں اور ہم اور ہم ہم سب اس بات پر متفق ہے بروشت قوم کا مستقبل صرف اور صرف باکستان کے ساتھ بابستہ ہے نمبر دو اور آج کے بعد میں اور میری قوم بروش قوم کسی ایسی شخصیت کے ساتھ نہیں دے گی جو کہ بروش قوس کے نام پر بروش قوم کی غیرت اور ریزر کا صدر کرے گا ہم سب بروش ہیرگر مری براندر گوٹی اور میران مری جیسے نام نادیتوں سے مکمل اللہ تار کی پہلہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے آزاد بروشتان کے نام پر غیرت اور ریزر کے زندگی کی تکمیل کے لئے کام کر رہے ہیں ہم انہوں نے کی غیرت اور ریزر کے آنکھوں کا ہر سطح پر ان کا اپنا کہیں گے نمبر تین میں آپ کو اکیت کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا بھنک بہت سے سادہ اور مکلز بروش ایسے بھی ہیں جو کہ اس نام ناثری کی وجہ سے بہر این ملک خواہ رہے ہیں اور اپنے وطن پاکستان جا کر اپنے خاندان کو ملنے کے لئے پرس رہے ہیں بہت سے بروشت ایسے بھی ہیں جو کہ ان لوگوں کی مقروع زائم کی تکمیل کے لئے اپنے زندگیاں گوا چکے ہیں میں اپنے ان تمام بروشت بھائیوں کو ان نام ناثریتوں کی اصلیت سے آگاہ کرنے اور بہر این ملک بروشت بھائیوں کے مسائل ہر کمیل کے لئے ایک تنظیم کی بنیاد رکھنے کا اعلان کرتا ہوں اس تنظیم کا نام اوورسیز پاکستانی بروشت کمیونٹی ہوگا اس تنظیم کے ذریعے میں تمام پاکستانی اوورسیز بروشت بھائیوں کو ایسا پلیٹ فارمہیت ہوگا جس کے ذریعے ہم تمام بھٹتے ہوئے بروشت بھائیوں کو واپس کمیدارے میں لائیں گے اور انشاءاللہ ان کے تمام مسائل ہر کرنے کی گھر پر کوشش کریں گے میں اس تنظیم میں خان و کرا کے ایسی شخصیات کو بھی شرکت کی دعوت ہوں گا بہت جلد میں سائل پیٹس بھائی اور لیپرس میں جا کر اپنے مقیم بروشت بھائیوں کے پاس جا کر ان کو اس تنظیم کی مکمل آگ ہوئے جاؤں گا اور مجھے یقین ہے ایک پاکستانی ایسی ماسکو بھی رشیہ نمکیم ہم سب بروشت بھائیوں کے مسائل ہر کرنے میں ہمارے مدد کریں نمبر چار اس کے ساتھ ساتھ میں تمام قوتوں اور افراد کو بھی انتباہ کرتا ہوں جو آج کل راک کی تاریخی میں چھپ کر جنیبہ لندن اور امریکہ میں پری بروشتان بینرز اور پوسٹرز لگا رہے ہیں کہ وہ اس بچ کا نا اور حضور حرکت سے باز آ جائیں کیونکہ کوئی بروش بھی چھپ کر جل کر اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا اس کے پیچھے جس ملک کا ہاتھ ہے ہم سب اسے واقع ہیں یہ صرف اور صرف انڈیا جو کہ ہمارے دشمن ملک کا ایک سازش ہے جس میں کچھ رانوار پروش ریڈرز اپنے ذاتی مفاق کی قاتل ان کا ساتھے میں ہیں ہم ان ساتھشوں کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے اور ان دشمنوں کا کھل کرنک اپنے کریں گے جس روگر سے پاکستانی بروشتان جنگ کے بنا لے کا معنی آج جیلن کیا ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا کو بتا جائے کہ بروش ایک مفادہ بہادر اور غیو قوم ہے اور پاکستان ہی اس کا منقہ ہے ہم نے آپس کے کچھ اکلافات تو ضرور ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے گھر پاکستان کا اندروں نے مامنا ہے جو کہ ہم بات چیت اور بھائی چاہے سے بھنگ کریں گے انشاءاللہ ہم سب مر کر پاکستان کی اندرشنور کا ہر معاذ میں مقافلہ کریں گے دنیا کی کوئی بھی طاقت بروشوں کو خرید نہیں سکتی میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں سینٹ پیٹرز برگ جیپٹس میں اور دنیا بھر میں میرے بہت سے ساتھوں نے اس مشن میں میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا میں آپ سب بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اس مشن میں میرا ساتھ دینے میں ایک بار پھر آپ سب پاکستان بھائیوں کا سپری آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج اس تقریب میں آنوں کی دعوت دی اور اپنے خیالدات کے اظہار کا موقع دیا کوئی ایک جاتی اور پاکستان زندہ بارد Grان moment ڈیریک 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 موسیقی